بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین درانتی صدیوں سے پنجاب کی زراد کے اندر اوزار کے طور پر اپنی ثقافتی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہیں جدید ٹیکنالوجی نے جہاں زراد کے اندر انقلاب برپا کیا ہے جس کے بعد زراد میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں جانوروں کی جگہ بہت سی مشینوں نے لے لی ہے لیکن درانتی آج بھی پنجاب کی زراد کے اندر لیڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے اس دور جدید میں درانتی شاید وہ واحد اوزار ہے جو صدیوں پرانا ہے اور آج بھی بالکل اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جیسے صدیوں پہلے تھا پنجاب کی زراد میں درانتی کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکی درانتی چارہ کاٹنے سمیت ہر طرح کی فصل کی کٹائی کے کام آتی ہے چھوری سے کچھ بڑے سائز کا یہ اوزار جسے درانتی کہا جاتا ہے وزن کم ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال انتہائی آسان ہے درانتی بنانے کا عمل انتہائی دلچسپ ہے جس کے لیے شہروں اور دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کارخانے قائم ہیں جنہیں بھٹی بھی کہا جاتا ہے درانتی بنانے کے لیے سب سے پہلے اچھی کوالٹی کا لہو خریدا جاتا ہے پھر اسے سانچوں میں کاٹا جاتا ہے کاٹنے کے بعد اسے درانتی کی شکل دینے کے لیے بھٹی میں پکایا جاتا ہے اس کے لیے خاص قسم کا کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کوئلہ لکڑ کا نہیں بلکہ پتھر کا کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے کوئلہ خریدتے وقت اس کی کوالٹی کا خاص خیار رکھا جاتا ہے اس کوئلے سے پیدا ہونے والی آگ اتنی تھیز ہوتی ہے کہ وہ لوہوی کو چند منٹوں کے اندر آگ میں بدل دیتی ہے اس سے پہلے کے بعد کو آگے بڑھائیں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ جس کے بعد اس کاٹے گئے لوہے کے پیسوں کو مشین کی مدد سے خوب دبایا جاتا ہے اور اسے درانتی کی شکل دی جاتی ہے درانتی کی تیاری میں ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ عام کوالٹی کی درانتی کو مشین کی مدد سے بنایا جاتا ہے جبکہ آج بھی سپیشل اور آلہ میار کی درانتی کو ہتھوڑوں کی مدد سے بنایا جاتا ہے اور اس میں سارا کمال انسانی ہاتھوں کا ہے اس میں کسی بھی قسم کی مشینی مدد نہیں لی جاتی لوہے کے بعد درانتی بنانے کے لیے جس چیز کی خاص ضرورت ہوتی ہے وہ ہے لکڑی جی ہاں لکڑی کے تختوں کے اوپر پینسل کی مدد سے ڈیزائن بنایا جاتی ہیں پھر ان کو کٹا جاتا ہے جس کے بعد لوہے کا وہ حصہ جو چھوری کی طرح کام کرتا ہے اسے لکڑی کی اس ہتھی کے اندر نصب کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے صاف کرنے کے بعد جب مکمل تیار ہو جاتی ہے تو مارکیٹ کے اندر بھیج دیا جاتا ہے درانتی کے ان چھوٹے کارخانوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے اس کام میں تقریبا ہر عمر کے لوگ حصہ لیتے ہیں لوہے کو خریدنے سے لے کر کٹنے تک جبکہ کٹنے سے لے کر درانتی بنانے تک کے عمل میں ہر مجدور اپنا کام الگ الگ کرتا ہے جبکہ اس طرح درانتی کے لیے لکڑ کے حصول سے لے کر اسے کٹنے اور بنانے تک کا عمل مختلف ہاتھوں سے ہو کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے اس سنت نے سادہ مزاج لوگوں کو انتہائی باوقار روزگار مہیا کیا ہوا ہے درانتی کے میار کے حوالے سے پاکستان کے صوبہ پنجاب کا زلہ حافظانباد اپنی خاص پہچان رکھتا ہے ہم نے مزید معلومات کے لیے اس چوبے سے منسلک افراد کے ساتھ بات کرنے کی خاطر زلہ حافظانباد کا روح کیا زلہ حافظانباد شیخ پورا سے پچاس اور گجرانوالہ سے تقریباً تیس کلومیٹر کی مسافت پر ہے یہ زلہ زراد کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے زلہ حافظانباد میں درانتی بنانے کے بے شمار چھوٹے بڑے کارخانے موجود ہیں جن میں اشفاق انڈرسٹری اپنی خاص پہچان رکھتی ہے اشفاق انڈرسٹری کے مالک اشفاق احمد نے ہمیں بتایا کہ وہ باپ دادا سے یہی کام کر رہے ہیں میں چالیس سال سے اس فیلڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں شروع شروع میں حالات اور کام بہت اچھا تھا ہم ایک اچھا منافع کما رہے تھے جس کی بنیاد پر ہم اپنی فیملی کی اچھی دیکھ بال کر رہے تھے لیکن کچھ عرصہ پہلے سے لے کر اب تک صورتحال بلکل بدل چکی ہے ریٹ کے اتار چڑاؤں نے ہمیں شدید پریشان کیا ہوا ہے لوہے کوئلے اور لکڑ کے ریٹ میں تیزی آئی ہے جبکہ دوسری طرف کسٹمر مہنگی درانتی خریدنے کے وہ بلکل بھی تیار نہیں ہے کچھ عرصے سے اکثر اوقات مارکیٹ میں بغیر کسی منافع کے مال بیچنا پڑ رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستانی حکومت نے چھوٹی سنتوں کی ترقی کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو مہنگائی نے ہماری سنت کو بری طرح متاثر کیا ہے اگر حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی تو ہمارے لیے اس کاروبار کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا روزگار خطرے میں ہے میرا نام دلاور سابر ہے اور میں پچھلے دس سال سے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں میں زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا تھا لیکن اس روزگار کی وجہ سے باعزت اور اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہوں شفیق صاحب پچھلے پچیس سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ حلال روزگار کی خاطر اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں موسیقی